اسلام علیکم پروگرام تفیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین آج بات کریں گے غوا برائے تاوان کے کیس کے حوالے سے جس میں پانچ سالہ بچے کو بحریہ ٹاؤن کے علاقہ سے دس کڑوڑ پہ تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا اغوا کاروں نے کس طرح سے یہ واردات سر انجام دی اور پولیس نے چند ہی روز بعد اس بچے کو باحفاظت بازیاب کروا لیا اور دو اغوا کار پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے جبکہ تین ملزمان گرفتار ہو گئے اس اغوا کی کہانی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس اغوا میں کوئی اور ملوث نہیں تھا بلکہ اس معصوم پانچ سالہ بچے کی نانی ہی اس اغوا میں ملوث نکلی وہ ستیلی نانی نے کس طرح سے یہ واردات کروائی اور کون کون اس واردات میں ملوث تھا سب سے پہلے تفصیلات جاننے کے لیے سینئر تفتیشی آفیسر بابر اوان کی جانب رکھ کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ اتنا بڑا کیس جب ان کے سامنے آیا تو اس کو کس طرح سے سی آئی ایل پولیس لے کر چلی اور ملزمان تک کس طرح سے پہنچی اور بچے کی بازیابی کس طرح ممکن ہوئی بہت شکریہ بابر بھائی وقت دیا بڑا ہی ایک خوفناکسا کیس ایک پانچ سالہ معصوم بچے کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا کس طرح سے وہ اغوا کی باردات ہوئی اس کے بعد کس طرح سے ٹاسک ملا اور اس میں کامیابی کس طرح سے ملی خاص طور پر اتنا بڑا کیس تھا تاوان کے لیے ایک معصوم بچہ اغوا ہوا تھا کیسے کام کیا اس پر کس جذبے کے ساتھ کام کیا وہ ذرا تفصیلی اگاہ کریں شروع سے لے کر آخر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تشریف لائن دیکھیں جیسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اغوا براہ تاوان ہوا یہ بڑی مدد کے بعد ہوا یہ ٹرین ختم ہو گیا تھا اور لاہور پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج تھا بہت بڑا چیلنج تھا اچانک یہ اغوا براہ تاوان کی واردہ پھر سے جنم لے لیا مجرمان نے ہوئی کون لوگ ہیں تو یہ ایک مسٹری تھی سترہ تاریخ کو پچھلے ماہ یہ کیس سینڈوگر ہوتا ہے سی آئیے کے سترہ مائی جی جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سی آئیے ہمیشہ ٹیکنیکلی اور پھر اپنی جو ایک ایکسپورٹیز ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم نے تقریباً فورٹی ایٹ آرز میں یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اٹھالیس گھنٹوں میں فورٹی ایٹ آرز میں ٹھیک ہے اور شاید اگر یہ ایک عام نویت کا کیس ہوتا دکیبتی ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی بھی جرم ہوتا تو پولیس پرامٹ ایکشن کرتی ہے اور فوری طور پر مجمعان جو تھے ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ ایک بچے کی زندگی یہ حساس انتہائی سینسٹیف خطرے میں ہے اس کی زندگی خطرے میں جو مجرم ہیں ان کے متعلق ہمیں پتہ چل گیا کہ انتہائی سفاق صاحب کا ریکارڈی آفتہ لوں گے اور اس میں جو ایک بڑا سینسٹیف پوائنٹ یہ تھا کہ اس گھر کی ایک عورت اس بچے کی سوتیلی نانی پچیس سالہ میوش اس کا ماسٹر پینٹ ہے اچھا آپ جی یہ وعدات شروع ایسے ہوتی ہے کہ جوید نامی لڑکا ہے جو میوش کا بھائی ہے وہ شہباز صاحب کا ریکارڈی آفتہ کریمینل اس کا دوست ہے وہاں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے میوش سے اور وہ دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے جوید کس کا بھائی ہے جوید میوش کا بھائی ہے اچھا میوش کا بھائی ہے اور وہ شہباز جوید کا دوست ہے وہاں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ فائنلی ان کا معاشقہ شروع ہو جاتا ہے اچھا اچھا سفتیش میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو irrelevant ہیں لیکن میں آپ کو جو relevant چیزیں ہیں وہ بتاتا ہوں کہ یہ شہباز اپنے ہلکہ احباب میں اپنی فیملی میں میوش کو اپنی بیوی انٹیڈیوز کرواتا ہے صحیح اور یہ اعلانی طور پر کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کی پلیننگ یہ تھی کہ وہ بیوی کو لے کہ کہیں دوبائی نکل جائے گا اور یہ پیسہ کمانے کا ایک آسان راستہ انہوں نے انتلاش کیا انتہائی کھنونی واردات کر کے وہ پیسہ کمانا چاہتے تھے اور اس پیسے کے پل پہ وہ دوبائی میں اپنا بزنس کرنا چاہتے تھے اور یہاں سے انہوں نے فرار ہو جانا تھا یہ پچیس سالہ میوش ٹپ دیتی ہے پچیس سالہ جی کہ ہمارے گھر کا ایک بچہ ہے دماد کا بیٹی کا بیٹا شادی شد ہے میوش جی میوش کی شادی اسی فیملی میں ہوتی ہے یعنی کہ بچے کے نانے سے اچھا بچے کے نانے کی یہ دوسری بیٹی ہے بچے کی سوتے لینا یہ پلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے زمین بھی ہے اور بالخصوص جو بچے کا نانا ہے اس کی جہداد پہ اس کی نظر تھی کہ یہ جہداد بھی بھلے بک جائے لیکن تاوان لیں گے یہ پلاننگ کرتے ہیں بچے کو اغواہ کرتے ہیں بچے کے اغواہ میں دو لوگ شامل ہیں ایک شہباز اور ایک عویس آپ نے اگر فوٹیجز دیکھی ہوں تو ایک مورسیکل پہ دو لوگ بچے کو لے کے جا رہے ہیں سینٹر میں بچہ بٹھایا ہے وہ جو بچے کو لے کے پیچھے بیٹھا ہو ہے بچے کے موں پہ ہاتھ رکھا ہو ہے وہ ہے شہباز وہ ہے شہباز جو بائن چلا رہا ہے وہ ہے عویس اور یہ دونوں ہارڈن کریمینلز ہیں صحیح صاحب کا ریکارڈ یافتہ ڈیکوائٹس ہیں رابرز ہیں اور ان لوگوں نے فائر بیمارے میں مختلف واردات کھو یہ جو عویس ہے یہ بڑا سنگین نویت کی وارداتیں خطرناک خطرناک لوگ اس پلاننگ کو انجام دینے کے بعد بچہ جب اغوا ہو جاتا ہے تو وہ بچے کو مختلف جگہ پہ لے جا کے چھپاتا ہے اس میں مہوش کا گھر بھی شامل ہے جہاں پہ مہوش کے ماں باپ رہتے ہیں اس میں اس کا شہباز کا اپنا گھر بھی شامل ہے جہاں پہ وہ اس کو اپنے دوست کا بچہ بتا کے دو دن کے لیے رکھتا ہے اور مختلف جگہ پہ وہ رکھتے رکھتے پھر فائنلی سرائے علمگیر پہنچاتے ہیں سرائے علمگیر میں دو لوگ ان کو ملتے ہیں جو ان کے صاحب کا دوست ہیں وہ بھی کریمنل ہیں وہاں پہ پھر یہ پلان ہوتا ہے کہ اب اس کا تاوان لیا جائے گا اس کے لیے وہ ایک دبائی کا نمبر لیتے ہیں دبائی میں ایک شخص پر یہ آلموسٹ کوئی 24 آنس کے بعد یہ سارا کوچھ شروع ہو گیا ٹھیک ہے وہ کوئے سے اگلے دن کال آ جاتی ہے مدائی کو بچے کے والد کو کہ دس کروڑ پہ تاوان دے دیں سندر تھانے میں یہ مقدمہ جی سندر تھانے کا یہ مقدمہ ہے تیرہ تاریخ کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور سترہ سے یہ اس میں پولیس سی آئی انوال ہو جاتی ہے فائنلی یہ سرائے علمگیر والے لوگ جو ہیں یہ دبائی سے کانفرنس کال کے ذریعے یہاں پہ کالنگ شروع کر دیتے ہیں مدائی کو یعنی کہ بچے کے باپ کو دس کروڑ پہ تاوان کے لیے ٹھیک ہے دس کروڑ پہ تاوان کے لیے بچے کا والد سترہ لاکھ روپے بمشکل کے اسے کٹھے کرتا ہے لیکن یہ جو میوش ہے اس کو چون کے اندر کی سٹوری کا بتاتا ہے کہ یہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ اپنی زمین بیش سکتے ہیں میرا جو خامن ہے یعنی کہ بچے کا جو نانا ہے وہ اپنی گاڑیاں بیش سکتا ہے تو پیسے ان اکٹھے کی اجازے ہیں کٹھے کر سکتے ہیں یہ لوگ دیرڈک کروڑ پہ کے قریب اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان کی ڈیل تقریباً تیہ بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ میوش آڑے آتی ہے اور کہتی نہیں پانچ کروڑ کی تو مجھے وائنز آ رہی ہیں کہ پانچ کروڑ پہ کٹھا ہو جائے گا لہٰذا آپ اس کو کسی صورت بھی پانچ کروڑ پہ سے نیچے نہ ڈن کیجئے گا اینیویز اس میں ایک بڑا ہی خطرناک ایک انتہائی تکلیف دے جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے کہ میوش اور اس کے دوست اس کے عاشق شہباز کے درمیان ایک بات ہوتی ہے اور وہ بات ہی ہوتی ہے کہ تابان بھی لے لیا جائے گا اور بچہ بھی واپس نہیں کیا جائے گا بچے کو سندھ لے جا کے فروغت کر دیں گے تو یہ دل پہ ہاتھ پڑھنے والی بات تھی ہم سب لوگ جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے یہ آپ تک اس وقت معلومات پہنچ رہی تھی کہ یہ بعد میں ساری چیزیں سامنے آئیں گے نہیں یہ انفرمیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں آئی ٹی سپیشلسٹ لگے نہیں ہے اس پر دے نائٹ ٹوئنٹی فور آرز اس پر کام ہوئے ہم لوگوں نے کوئی بھی کام ہومورک کے بغیر نہیں کیا اس میں محمد علی بات صاحب ڈی ایس پی سی ای اے اور ان کی جو ٹیم ہے آئی ٹی کی میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں بلکہ وہ شاباش کے مستحق ہیں کہ جس جان فشانی سے اور جتنے جذبے کے ساتھ اس ٹیم نے کام کیا جس میں وقاسولحسن ہے آمر ہے اور سپیشلی خرم جو آئی ٹی کا سپیشلسٹ ہے اور قاسم ایک لڑکا ہے بڑا ینگ لڑکا ہے بڑا انرجیٹک لڑکا ہے ان سب لوگوں نے اپنی جان ماری ہے اس میں یہ جو دن ہے تفتیش کے کوئی اپنے گھر نہیں جاتا یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ویٹنگ روم بھی تھا یہ ریٹائلنگ روم بھی تھا یہ ڈائننگ روم بھی تھا غرض یہ کہ اسی کمرے میں سوئے بھی ہیں تو انہی کرسیوں پہ کام کیا ہے یہیں پہ کرسی پہ تھوڑی دیر کے لیے گردن سیدھی کر لی ہے گھر نہیں گئے کیونکہ کپتان کا حکم تھا اس پی سی اے یہ خود نہیں گھر گئے ان کا یکم تھا کہ گھر جائیں گے نہیں ہم گھر ہم تب جائیں گے جب یہ بچہ مل جائے گا جب کیس سولب ہوگا بچہ پازیاب ہو جائے گا اور اس میں کوئی مبالغہ آئی نہیں ہے کتائی طور پر میں کچھ اس میں ایگزیجریشن سے کام نہیں لے گا ہم لوگوں کو کھانا بھول گیا تھا ہم لوگوں کو چائے بھول گئی تھی چائے تب یاد آتی تھی جب شدید سردرت ہوتا تھا جب سی اے اے کے پاس یہ کیس آتا ہے تو پھر 48 آرز میں ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتی ہم نے اپنی طرف سے یہ کیس کمپلیٹ کر لیا 48 آرز میں الحمدللہ ڈیلے صرف کیا تھی کہ بچہ بخیر و آفیت اپنے والدین کے پاس پہنچے مجرمان چونکہ ہمارے سامنے تھے ہمیں پتا تھا کہ جیسی بھی صورتحال ہوگی ہم نے نئے ریسٹ کر لینا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے ملزمان ملزمان انہیں ہم نے ہر صورتحال کر لینا تھا اگر ہم پرامٹ ایکشن کرتے تو اس میں بچے کو نقصان ہو سکتا تھا سو اس کا انتظار کیا گیا ایسا محول بنایا گیا ایسے سرکنسٹانسز بنائے گئے کہ ہم نے اس صفاق مجرم کو مجبور کر دیا کہ وہ سرندر کریں وہ کس طرح سے مجبور کیا گیا دیکھیں جی اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں کچھ کوٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں تو میں یہ شاید آن کیمرہ یہ باتیں نہیں بتا سکوں گا آپ کو میں آف تی ریکارڈ بتا دوں گا ہم نے اس کا شکنجہ ٹائٹ کر دیا سادہ زبان میں ہم نے ان کرمینلز کے گھروں کو کارڈن آف کیا ہوا تھا ہم نے جہاں بچہ ہمیں پتا تھا کہ رکھا گیا ہوگا اور وہ ہی ہماری بات درست ثابت ہوئی اس ایریا کو کارڈن آف کیا ہوا تھا ہم بھی سرائے علمگیر ہم نے کوئی کارڈنر چھوڑا نہیں یہ ہم نے کارڈوائی مکمل کر لی نہیں یہ تو ہم اب بات بتا رہے ہیں کہ وہ سرائے علمگیر میں جہاں پہ بچہ موجود تھا سادہ میں مہاراج سرائے علمگیر میں دو دن ایک جگہ رہا تین دن ایک جگہ رہا ایک رات ایک جگہ رہا مختلف پوائنٹس پہ وہ اس کو لے کے پھرتا رہا ہے سیف لکھنے کے لیے تو جو فائنل اس کی جو لمبا پیریٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے سرائے علمگیر کا سرائے علمگیر میں قیام کرتا ہے چونکہ وہاں اس کے کرمینل ساتھی موجود تھے وہاں ڈیرہ موجود تھا بچے کے قریب اب پہنچ چکے ہیں ہم بچے کے قریب پہنچ گئے ہیں ہم نے اس شخص کو مجبور کر دیا کہ اب وہ سرنڈر کرے گا اب اس کو اپنی جہاں بھی بچانی ہے اس نے راہ فرار بھی اختیار کرنی ہے اور ہم نے بچے کو بازیاب کروانا ہے تو فائنلی وہ بچہ ہم نے باحفاظت لہور سے بازیاب کروانی ہے لہور سے بازیاب جی الحمدللہ لہور سے سرائے علمگیر سے نہ جی نہ 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 بالکل نہیں الحمدللہ لہور سے وہ بچہ بازیاب ہوا اور وہ ہماری پلیننگ کے نتیجے میں لہور سے برامت ہوا تو یہ میوش کو آپ نے پکڑ لیا تھا پہلے میوش کو ہم نے پکڑا نہیں میوش ہماری سرولنس میں تھی میوش کو ہم نے آخری وقت تک نہیں پتا چلنے دیا کہ تم ہمیں ہر چیز بتا رہی ہو خود ہی میوش کو ہم نے نہیں پتا چلنے دیا میوش وہاں پہ بڑی کمفٹی ازاد چھوڑا ہوا تھا میوش پہ نگرانی تھی سرولنس ٹیم لگی ہوئی تھی اس کی تمام مومنٹس جو تھی وہ مانیٹر کر رہے تھے یہ کس وقت فون کرتی ہے کہاں چھپ کے فون کرتی ہے کس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پولیس کے سامنے تھی لیکن پولیس نے کسی کو بینک نہیں لگنے دی فائنلی وی اناؤنسڈ کہ ہمیں پتا چل چکا ہے شہباز کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عویس کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل چکا ہے غرض یہ کہ اس کے تمام کردار جو تھے ان تک پولیس نے یہ میسج کنوے کر دیا کہ آپ اب چھپے ہوئے رستم نہیں ہیں آپ ایک گندین علی کے کیرے ہیں جو ہمارے سامنے آ چکا ہے اچھا اس کا انہوں نے پریشت مدعی کو تو نہیں دیا کہ پولیس کو بتا دیا ہے ہم بچے کو مار دیں گے ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے یہ صورتحال سامنے آئی مدعی کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے پولیس کو انوالف کر لیا ہے اور پولیس اب ایکشن کرے گی ہم آپ کے بچے کو میں وہ الفاظ نہیں بولا چاہتا میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا کیونکہ میں بھی بچوں والا ہوں کہ جس قسم کے الفاظ خوف زدہ کرنے والے انتہائی تکلیف دے الفاظ جو باپ کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ ان کنٹیکٹ آ چکے تھے ہم نے سب کچھ سنا اور پرداشت کیا اس لمحے کے لیے کہ بچہ ہماری گود میں آجائے اور فائنل مومنٹ جب میں محمد علی صاحب ایس پی صاحب سی آئی آئی آس خود ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور خود ڈی ای جی انویسٹیگیشن لہور خود ساتھی طور پہ فیزیکلی اس آپریشن میں موجود تھے تمام جی جی یس 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 یہ میں بتا رہا ہوں نہیں کہ یہ بچہ ہمارا بچہ تھا یہ بچہ یہ پولیس سن تھا جی ہم نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ یہ کسی کا بچہ ہے کس کا بچہ ہے یہ پولیس سن تھا ہے اور ہم لوگ ایک اپنے بچے کو برامت کرنے کے لیے اپنے بچے کو بازیاب کرانے کے لیے ایک کوشش کر رہے تھے اور وہ کوشش میں اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دے دی اور فائنلی ہم نے لہور سے وہ بچہ برامت کر لیا جب وہ بچہ ایس پی سی ای یہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور ہم اپنے آفس کے لیے اپنے سینٹر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک رکت امیز محول تھا آنسو تھے بے اختیار آنکھوں سے چھلگ رہے تھے خوشی اور تکلیف کا ایک ملی جلی جو کیفیت تھی وہ بتائی نہیں جا سکتی وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے دیکھ اس کے بعد ملزمان کس طرح سے گرفتار ہوئے وہ پولیس تو بلائنڈ ٹریس کر لیتی ہے یہاں تو سامنے آ چکی تھی چیزیں اور میری ذاتی دور پہ جو ایک میں بات کہتا ہوتا ہوں میں آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ بندہ زمین کے اندر نہ چلا جائے اور آسمان میں غائب نہ ہو جائے خوش اسی سرزمین پہ تو پولیس سے چھپ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا بلکل ایسے وہ ملزمان بھی پھر باری باری گرفتار کی ہے وہ کس طرح سے گرفتار ہوئے ہیں دیکھیں جی یہ جو شہباز ہے اس کے مطالب پتہ چلا گئے یہ بسین میں انہوں نے اپنا ایک ہیڈکوارٹر بنا لیا تھا اس وارداد کے بعد کینٹونمنٹ کے ایریا کو سیف سمجھتے ہوئے محفوظ سمجھتے ہوئے کینٹونمنٹ ایریا کو انہوں نے چنا کہ جی وہاں پہ زیادہ پولیس کی مومنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور سیف ایری ہے تو وہاں پہ کوئی ہیون سیف ہیون ڈون لیا جائے تو بسین کا علاقہ ہے جی علاقہ تھا نا باٹا بور وہاں پہ شہباز اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ اس کا بہت بڑا گینگ ہے جو اغواکار نہیں ہے لیکن اس کے گینگ میمبرز ہیں وہ روبرز ہیں وہ ڈیکوائٹیز کرتے ہیں اچھا شہباز اور رویس کے ساتھ دو سہولت کر رہا ہوں کبھی آپ نے ذکر کیا تو ان کے کہنا جی میں وہیں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں تو ان سب لوگوں نے خود کو چھپایا ہوا تھا بسین بسین میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم گرفتار کرتے ہیں جی اکرم کو اور سجاہت کو یہ وہ سہولتکار ہے جو ٹیلی فون کال کے ذریعے کانفرنس کال کے ذریعے طوان طلب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ معاملات ان کا کاملہ ان کا یہ کاملہ تھا پناہ دینا اور طوان کی رقم طے کرنا ہم ان کو ارسٹ کر لیتے ہیں وہ جب ارسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے شہباز کی اماجگاہ کا پتہ چل جاتا ہے اویس کی اماجگاہ کا پتہ چل جاتا ہے پہلا ریڈ ہوتا ہے اس ریڈ میں پولیس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور بڑی شدید فائرنگ کے بعد جو شہباز ہے وہ مردان ملتا ہے ٹھیک ہے باٹا پور کے علاقے اور وہاں سے یہ اویس وغیرہ اور اس کے دو تین اور ساتھی تھے وہ فرار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں اور یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے اور یہ بھی کنفرم تھا کہ انہوں نے لاہور نہیں چھوڑا they are somewhere around in لاہور تو پھر وہ ہماری credit goes to the IT team وہ IT team دیکھاؤٹ کر لیتی ہے ایک ایسا نمبر ایک ایسا شخص کہ جس کا پیچھا کرتے کرتے ہم عویس تک پہنچ جاتے ہیں اور فائنلی عویس بھی اپنے مند کی انجام کو پہنچتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ رب العالمین نے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ نیچے فساد برپا کرنے والوں کو کس انجام تک پہنچانے ہیں دو ملزمان اس میں جو مرکزی ملزمان تھے وہ مارے جا جائیں اور تین آپ نے حراست تھے جی تین ہماری حراست تھے ایک میوش جس نے گیا اکرم اور سجا ایک شخص ابھی بکایا ہے جو کانفرنس کال دبائی سے کرتا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد گرفتار ہو جائے گا بیرون ملک ہے اس کا ایک پروسس ہے اس پروسس کو فالو کریں گے وہ بھی انشاءاللہ منظر یہاں پہ آئے گا اس کو بھی لے کے آئیں گے بہت شکریہ ہے بابر صاحب تینکیو بیرے بیرے اولتکاروں کی جانب جنہوں نے اس پانچ سالہ معصوم بچے کو سرائی علمگیر میں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور دبائی کے نمبر سے اس کے والدین اور گھر والوں کو پون کر کے اس بچے کے حوالے سے تاوان کا مطالبہ کرتے رہے وہ اپنی سفائی میں کیا کہہ رہے ہیں اور کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بور رہے ہیں آپ خود ہی سن لی باکرم کتے رہے ہیں سرائی علمگیر سرائی علمگیر جی جی تو شادی چھتے ہیں جی کنی عمر ہے چھالی سنتالی سالہ چھالی سنتالی سالہ کی کی کرنا ہے میں ہوتے مزدوری کرنا سوسائیٹیش مزدوری کرنا ہے یہ بچے تھے والے نا کی کیتے ہیں یہ جڑا گواہ کوئی ایسی بچہ سارے ہوتے بچے میں نہیں پتا ہے تلک واسا ہے نا نایس یہ یک دا موتے پہنچ گے سامنی تری کنانال شباز تے اویس اچھا کی لگ دے سی تیرے میرے کشم نہیں لگ دے تلک واسا تا گج بنیا میرے پانچے دے دو سانت ہوتے انہوں ملن آئے نا دو تین دفعہ تے او تین انہوں سلام علیکم بنی ہے یہ پاری سجاد کو نہیں دے سن یہ دی بیا تو سلام علیکم بنی ہے اچھا اوز دن آگئے کی کن دے یہ انہیں تری انہوں آئے نے ساڑے کول انہیں مہینو ہاں جی پچھلے مہینے دی بچہ انہ نے پیلو تیرہ تری انہوں پیلوے تو چھکیا سانت نہیں پتا سویسا انہ نے یہ تھی رکھیا ہے پھر انہیں تری انہوں نے اٹھے لے کے انہیں تو اٹھے جا کے اندھنے جی یہ ساڑھا پائی دا بیٹا ہے ساڑھا کچھ جداد دا تنازہ ہے پائی سانو ہیسانی دن دا تو جی دی بیا تو نا اسی تھی ہیں تے او سانو پیچھوں کو پیسے لینے لے اچھا جی دو انہیں کال کرو آئی انہوں پائی اپنے او دو بدا لگا کہ یہ دے پیسے انج پہ مانگ دینے نا بھولو توان پہ مانگ دینے نا تین پتہ لگا پیر کی گتا ہے پیر کچھ پیر ساتھ پاسکے ہیں او دی گلنہ چاہا کے شباز تھی او کہ اندہ ہی میرے پائی دا بیٹا ساڑھا خاندان دا تنازہ پرابٹی دا یہ سانوی سانی دین دے او دنالکہ پیچھوں کو عورت بھی باندھا میری بیوی ہے او شامل سی او ایک منڈ منڈ دین رپورٹ دین دی سی ساٹھی دے گلتی ہے یہ میری گلتی ہے یہ میں انہوں نے پناہ دیتی ہے تے تین چیار کالنہ کی تھی او دے شباز دیکھے ہیں کی کالنہ کی تھی انہیں شباز نے کیا ساٹھی رشتے داری ہے میری واج پہ چانل ہے انہوں نے کہتے ہیں تسی کال پیسے آگے پیسے دیو کال کر کے دس انہوں نے کہا پیسے دیو تے اپنا بچہ لے جو بچے دے پہ انہوں پون گتا ہے پوری گل کین جو کتی ہے انہوں نے دبائی کی تھی کال وہ تو کانفرنس دے ذریعے کال کیتی سی کانفرنس دے ذریعے کال کیتی سی کانفرنس دے ذریعے آجی اچھا تے انہوں کال کی تی کہ اپنا یہ مانگ دے سان پہلے دس کروڑ بعض جنہاں نے پانچے کیا شباز انہاں نے تو مانگ رہے ہی سی نا انہاں دے کہانتے نہیں اور میرے کہا جتا ہی لاسٹ رہے گئنے نا تین چار دن پہلے ساٹھے گلتے ہو تو سان پہلے دا نہیں پتا ہے کی مانگ دے رہے ہیں کی نہیں مانگ دے رہے ہیں تو کنے مانگے میں انہاں انہاں نے کہا پانچے کروڑ کو وہ ڈیڑھ کروڑ دے سان اچھا آورت جڑی کہا رہی سی انہاں صحیح مینٹہ ہی گاڑی کہا رہی سی پھر اسی انہاں لاسٹ رہے ہی کہا کہ پھائی تسی ہے جڑھا نا اماملہ تو اڈا خان داندہ ہے یہ نہیں تسی انہاں لے جوئے تو تسی جاؤ یا تسی آؤ اور کی طریقے نا لہنڈل کر رسی دو اڈا تمانے اور میں پھر انہاں کہا کہ تو تو آگیا واپس سوزیٹی تو دو دن اب بعد جڑھے نا پھر اسی پھڑے گئے پھڑے گئے کنے پیسے مکے سی تینوں کنے دینے سی انہاں نے ایک کیا سی کہ چلو جے گا سانو پیسے ملے گا تو آنوی تاون کرنا تاونوی 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 پیسے ملنے سی نا تاونوی پیسے ملنے سی نا تین آلدہ کیے نا آئے دا سجاد اے کونے یہ بھی اتھی کم کر دے دوستے ذرا ہاں جی پانچے مینے واردہ تین تو لاوہ بھی کتی ہیں نہیں کوئی پرچہ نہیں نہیں سر کدی بھی نہیں نہیں سر پہلے بھری پڑے گئے ہاں جی صحیح ہے پہلے بھی فون کارگا سی کسے دے تھے نہیں نہیں ہاں جی تا دو تھے دو تھے تو دبائی کون سی جان فون ملن دے تھے پتی جائسی ہوتے تھے ہو کانفرنس ملن دے تھے اہاں ہم تا же جان فاتر سی وارے ہیں دو کرو ک کڑا 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 دای چاہ اور وہ تو ویٹس ایپ سے جارید ہی سی نا دوسرے فون تو فون ملاک نہوں تو فون جوڑ کے دکال کروا دیندے سے فون جوڑ کے گل کرواندے سے کنی باری گل کیتی تو تین چار دفعہ بایئے سے تو کنے دن آباد پڑیا گیا اس تو دو دن آباد کتھا پڑیا گیا سرائی آلنگیز کینج پڑیا فولس نے پولیس نے فون کی تعد میں تانے دن گیا سے آپ پہی آگیا سے آجے ہاں بھی کینا ہے تیرا سجاد سجاد کی کرنا ہے جی میٹرسٹیو تھے مییند مزدوری کھرنا ہے مییند مزدوری کھرنا ہے صحیح بچے نہیں اگواد پیسے نہیں مانگ دا نہیں سر جی نہیں سر جی پھر کی کیتا ہے کیوں پڑ لے دن بولس نے بے گنا ہے سر جیو دن آل گلتی سر جیو دن آل سی تھوڑا بہتا جیتا بڑسا دس دینے پر سات دیتا ہوئے جنہ کو کی سات دیتا ہے سر جیو رکھتا ہے موسیقی موسیقی ناظرین اب چلتے ہیں اور پچیس سالہ خوبرو نانی کی جانب جس نے اپنے نواسے کو تاوان کے لیے اپنے عاشق کی مدد سے اگوا کروایا اور تاوان کا مطالبہ بھی کرواتی رہی اب وہ گرفتار ہو چکی ہے اور وہ کس طرح سے شاطر خاتون جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے آپ خود ہی کیا نام ہے مہوش کیا کرتی مہوش گھر میں رہتی ہوں ہوس بائپ ہوس بائپ ہوس بائپ کس کی ساتھ شادی ہوگی اتام عمد کسی کون ہے اتام عمد میری حزبلا کیا کرتے ہیں زمین کا کام کرتے ہیں زمین کا کام کرتے ہیں پہلی شادی ہے ہنج آپ کی؟ ہن جی ان کی؟ ان کی دوسری شادی ان کی دوسری کب ہو بھی تھی شادی؟ آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے؟ تیز کیا لگتا ہے آپ کا؟ میں اس کی نانی لکھنی ہوں رشتے میں ستیلی نانی ہوں؟ ٹھیک ہے شباز کون تھا؟ وہ دوست تھا دوست تھا؟ ہن جی تین سال سے آٹھ سال پہلے شادی ہو بھی یہ شادی کے بعد دوست ہی؟ ہن جی کیسے ہو بھی تھی دوستی؟ ادھر عشر بزار میں آئے تھے وہاں پہ اس نے نمبر دیا تھا ملے تھے؟ نہیں نمبر دیا تھا نمبر دیا تھا؟ میں اور میرے ہزبنڈ شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے پھر یہ پلاننگ کیا ہو گا؟ یہ عریض والا معاملہ کیسے ہوا؟ اگوا کیسے ہوا علیز؟ سر تین سال سے وہ میرا دوست تھا تو میں میری سسرال کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا سب کچھ اس کو فتا تھا تو میں نے نہیں اس کو کچھ بھی کہا اس نے خود ہی کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اچھا ہنج آپ بے قصور ہو؟ کیوں پکڑا ہے پلس نے آپ کو؟ سر میں نے جب بچہ اگوا ہوئے تو ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ لاہور رہتے ہیں عریض وہ لاہور رہتے ہیں جب بچہ اگوا ہوئے تو ہم لاہور آئے ہیں پھر انہوں نے نا ویڈیو تصویریں دکھائی ہیں موبائل میں تب میں نے دیکھا تو میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ شباز ہے پھر جب میں گھر گئی ہوں تو میں نے گھر جا کے فون کیا ہے تو میں نے کہا تصویر میں تم ہی لگ رہے ہو پہلے اس نے کہا نہیں پھر اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں تو کسی کو بتانا نہیں ہے میں نے پیسے لے کے بچہ دے دینا ہے پیسے لے کے؟ پیسے لے کے بچہ دے دینا ہے اچھا تو میری یہ غلطی یہ ہے سر کہ میں نے بتایا نہیں ہے اس بات سے ڈر کے نہیں بتایا کہ پھر میرا ہزبین مجھ سے پوچھے گا کہ تو اس بندے کو کس طرح جانتی ہو اچھا ہنج بے گناہ ہو آپ بکی نہیں میرا گناہ ہے میں نے بتایا نہیں ہے صرف یہ گناہ ہے ہنج بچے یا آپ نے اکواہ کروایایا یہاں پہ نہیں سر میں نے نہیں کروایا پھر کتنی بار بات کرتی رہی آپ تو بار بار رابطہ کرتی رہی ہے اس کے ساتھ شبہز کے ذات سر اس کے ساتھ بات ہوتی تھی میری کیا کیا باتیں ہوتی تھی وہ بتاو پہلے بچہ جب اس نے اکواہ کر لیا پھر اس نے اپنے نمبر بند کر لیا تھے کبھی وہ جو اینا بات کر لیتا تھا میں نے اس کو کہا تھا بچہ دے دو کہا تھا بچہ دے دو ہنج پھر اس نے کہا ہم نے پیسے لے کے دینا ہے بچہ صحیح ہنج تو وہ تو پیسے لے کے دینے لگا تھا آپ نے کہا نہیں پانچ پڑھوڑی لو نہیں سار میں نے اس طرح کا کچھ نہیں کہا وہ خود ہی سب اس طرح کی باتیں کرتے تھے بہت دوستی تھی اس سے قریبی دوستی تھی نہیں سار بس بات چیتی ہوتی تھی جھوٹ بولتی نہیں سار کس طرح حصلہ پڑھا بچے گو گوا کر آ کے اس سے پیسے لے کے کہاں پہ دوبئی میں سیٹ ہونا تھا نہیں سار میں نے میرے باس تو بہت کچھ تھا مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی سب چیزوں کی شباز کو چاہیے تھے پیسے اس نے گیا اس کو چاہیے تھے پیسے یا پھر اس کے دوست ساتھ کدھر گیا شباز پیسے 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 پ نہیں یہ تو اس کو پہلی پتا تھا وہ ادھر رہتے ہیں اس طرح وہ مجھ سے بات جو کرتا رہتا تھا اس کو تین سال سے سارا پتا تھا میسیجز کیوں ڈلیٹ کی اپنے موبائل کے جو اس کے ساتھ کنورسیشن تھی شباز کے ساتھ سر یہ بچے کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور باتیں کرتا تھا اور میرا ہزبنڈ میرے پاس ہی ہوتا تھا تو پھر اس لیے میں اپنے موبائل میں کچھ رکھتی نہیں تھی پہلے سے یہ بچے کا مسئلہ تو بات میں بنایا پہلے ہی میں کچھ نہیں رکھتی دی موبائل میرا ہزبنڈ میرا موبائل پکڑ لیتا تھا اس لئے ہزبنڈ کی عمر کیا ہے ساٹ ساٹ ساں کیوں شادی کیا ہزبنڈ سے گھر بلو نہیں کروای نہیں سار گھر بلو نہیں کروای اس کیا ہزبنڈ تو سچ کیوں نہیں بور رہی آپ سر سچ بور رہیوں میں نے اس کو نہیں کہا تھا یہ کرو اس سے پھر کیسے پتا لگا کہ اسی بچے کو ہوا کرنا ہے جس کی آپ نانی ہو وہ آپ کاشک تھا اور اسی بچے کو گواہ کر رہے ہیں جس کی آپ نانی ہیں سر وہ سب کچھ جانتا تھا ان کے بارے میں تو آپ تو کہتی ہیں آپ نہیں جانتی نہیں وہ جانتا تھا سب کچھ تین سال سے رشتہ تھا تو وہ بات کرتا رہتا تھا پوچھتا رہتا تھا کدھر جا رہی ہو کان پہ جا رہی ہو کیا کر رہی ہو پوچھا تھا نہیں پکڑی جاؤ گی نہیں سر شرمند کی فیل ہو گی شرمند کی فیل ہو گی اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ سر میرے بچے ہیں دو پہلے نہیں یاد آیا ریز نہیں بچہ کسی کا وہ نہیں بچہ کسی کا ہنج وہ بھی بچہ ہے تو پھر اپنے بچے یاد آ رہے ہیں آپ کو اس کا کیا ہونا تھا اگر اسے نقصان پہنچا دیتے آپ کے دوست آپ کے عاشق اگر اسے نقصان پہنچا دیتا پھر سر میں نے اس کو کہا تھا دے دو گھر میں بہت تکلیف چل رہی ہے فیملی میں وہ پہلے تو گھری بتا دیتی گھری سے لیے بس یہی غلطی ہے میں نے میرا ڈھار گی تھی میں نے کہا کہ پھر میرا ہزبین کہہ گا تم کس طرح جانتی ہے اس کو اس ہزبین سے دو بچے ہیں ہنجی تو اس ہزبین کی مجودگی میں تین سال سے اس کے ساتھ بھی تعلق تھا آپ کا یہ میرے ہزبین کا ایک قصور ہے جو اس طرح کے بندے کے ساتھ میرا تعلق تھا ہاں وہ بتاو وہ پیوہ کسور ہے ان کا گھرولی جو ملازم ہے ان کے ساتھ ریشتہ تھا تو بس اس طرح میں بھی بات کر لیتی تھی آپ پہلے بھی سچ نہیں بول رہی مزید الزام لگا رہی ہو اپنا کوئی اطراف نہیں دے رہو گی کوئی خوف نہیں ہے سر الزام نہیں ہے سچ ہے میرے ہزبین جوٹ نہیں بولتے جوٹ نہیں بولتے نہیں وہ بتا دیں گے اگر آپ پوچھیں گے تو چھوٹ نہیں تو ان کا قصور تھا کہ اس کے ساتھ تعلق بنا لیا آپ نے بتاؤ اب تو آپ کو سزا ملنی ہے کیا ملنی چاہیے سزا غلطی مانتی ہیں آپ غلطی ہو ہاں جی یہی غلطی ہو یہ بتایا نہیں کسی کو اس کے علاوہ اقوام میں مدبس لیں گے آپ نہیں میں نے اس کو یہ بعد میں مجھے پتا چل گیا تھا سارا ہی یہ نہیں بتایا کہ مجھے پتا ہے بس کیسے پکڑی گئی پلیس والی ادھر لے کے آپ پکڑ کے لے آئے پھر ماننا ان کے سامنے ہاں جی ان کے سامنے کیا ماننا پولیس والوں کے سامنے یہی کہا ہے کیا یہ جو کہہ رہی ہوں سب کچھ کہ آپ کو نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا بعد میں پتا چل گیا تھا مجھے جب انہوں نے تصویریں اور ویڈیو دکھائیں ہیں موبائل میں کہ یہ بچے کو اس طرح پکڑا وے تو میں نے اسے پہچا لیا تھا کہ یہ وہی ہے پھر میں نے پوچھا تھا پہلے اس نے کہا نہیں پھر بعد میں کہاں میں ہوں ناظرین پانچ سالہ معصوم عریض کو گڑوڑر پہت آوان کے لیے اغوا کرنے والے دو مرکزی ملزمان تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں لیکن اس کیس میں ستیلی نانی جو پولیس کی حراست میں ہے اسے بھی انجام تک پہنچنا جائی ہے اور اس کیس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی لالچ اور حوض غور سے دکھائی دیتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو قربان نہ کریں تو لالچ اور حوض سے پرہیز کریں تاکہ اس طرح کے بھیانک انجام سے بچا جا سکے اپنے اردگیرد ہونے والے جرم کو پوری ون فائف پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان